بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کے لیکچر کے ہمارے ٹاپکس ہیں سپیڈ یونیفارم سپیڈ ویلوشٹی یونیفارم ویلوشٹی سپیڈ The distance covered by an object in a unit time is called its speed ایسا unit of speed is meter per second سپیڈ کی سپیڈ کا فارمولا ڈرائیو کرنے سے پہلے اس کی پھر دوبارہ definition دیکھ لیں The distance covered by an object in unit time is called its speed تو پھر سپیڈ کی definition کے مطابق کیا ہوگا سپیڈ will be distance covered by the time taken distance covered divided by time taken سپیڈ کو اگر آپ دوبارہ اس کو time taken کو distance covered سے multiply کرا دیں تو پھر جو چیز بنے گی وہ بنے گی جو فارمولا بنے گا جو expression بنے گا وہ بنے گا distance is equal to speed into time distance کو ہم s سے لکھتے ہیں speed کو v سے اور time کو t سے اس طرح سے یہ مربڑا ہی important formula بن جاتا ہے s is equal to vt تو سپیڈ کی جو definition ہے اس کو use کرتے ہوئے مرے پاس ایک formula establish ہوا ہے s is equal to vt keep this formula in mind آگے چل کے ہمارے جو numericals ہیں ان میں یہ formula استعمال ہوگا ایک note کر لیں آپ چیز here v is the average speed of our body during time t because the speed of the body may be changing during the time interval t دیکھیں جو ہم نے speed کو define کیا وہ اس طرح کیا ہے کہ total distance جو particle cover کرتا ہے اور جتنے time میں cover کرتا ہے اس distance کو time پر divide کر رہے ہیں تو speed آتی ہے یہاں کوئی mention نہیں کیا گیا کہ یہ speed جو ہے وہ uniform ہو گیا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو speed ہے بیسیکلی پھر average speed نکلے گی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک city سے دوسرے city جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ کو راستے میں breaks بھی لگانی پڑتی ہیں اور کہیں آپ کو speed تیز کرنی پڑتی ہے کہیں آپ کو پاس اگر راستہ نہیں ہوتا تو آپ کو سلوہ چلنا پڑتا ہے تو آپ ایک city سے دوسرے city تک جاتے وقت آپ کی speed ایک جیسی نہیں رہتی اور آپ جب اس کا speed معلوم بتائیں گے تو total distance بھی تو کوئی ایک city سے دوسری city تک کیا ہوگا اور total time بھی لگا ہوگا کتنا time لگا ہے تو اس distance کو time پر divide کریں گے تو یہ بیسیکلی آپ کی جو speed آئے گی every speed آئے گی مثلا آپ کہیں کہ جی میں اس speed سے اگر آپ 60 km پار آ دیکھیں تو آپ ایک city سے دوسری city تک جاتے وقت ہر وقت 60 km پار آر کی speed سے نہیں جا سکیں گے کبھی آپ کو speed زیادہ کرنی پڑے گی یا کبھی آپ کو break بھی لگانی پڑے گی کبھی آپ کو speed کم کرنی پڑے گی تو جو یہاں speed کی definition کی گئی ہے یہاں یہ basically every speed ہے uniform speed a body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time however short the interval may be اب یہ کہتا ہے کہ آپ پھر speed ایک جیسی رہیں چاہے آپ one second لیں چاہے one minute لیں چاہے one hour لیں چاہے two hour لیں تو وہ اس کی speed کم زیادہ نہ ہو ایسی speed کو ہم کیا کہتے ہیں uniform speed تو یہ uniform speed کی definition بھی exam میں آ سکتی ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے a body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time however short the interval may be interval جتنا مرضی time کا چھوٹا ہو جائے speed change نہیں ہونی چاہیے uniform speed it is the speed of a body اس کو alternatively اس طرح بھی define کر سکتے ہیں if the speed of a body does not change with time then its speed is uniform تو یہ وہی بات ہے جو پہلے definition کی گئی ہے اسے کرنے یا اسے کرنے یہ کی بات ہے کہ time کے لحاظ سے اگر آپ کی speed change نہیں ہوتی تو پھر یہ uniform speed ہے velocity the rate of displacement of a body is called its velocity rate of distance جو تھا وہ speed تھی اور rate of displacement جو ہوگا وہ کیا ہوگی velocity ہم نے پچھلے پڑھ لیا کہ distance جو ہے وہ سکیلر کونٹٹی ہے اسی لیے اس سے جو اس کا rate جب time rate لیں گے تو وہ جو بنے گی speed بنے گی وہ بھی سکیلر کونٹٹی ہوگی اور اب یہ کہہ رہے ہیں velocity کی بات کر رہے ہیں velocity ویکٹر اس لیے ہے کہ یہ rate of change of vector ہے displacement ایک ویکٹر ہے تو اس کا rate لے رہے ہیں یاد رکھیں اگر rate میں شاہد جب اگر mention نہ ہو تو وہ time rate ہوتا ہے تو اس کا جو formula بنے گا وہ کیا بنے گا velocity is equal to displacement over time اور چونکہ یہ ویکٹر ہے velocity اس کو پر ویکٹر کا سمبل ڈال دیتے ہیں بک میں عام طور پر اس کو bold لکھا ہوتا ہے ویکٹر کے سمبل نہیں ڈالے ہوتے تو آپ ویکٹر کا سمبل ڈالیں گے is equal to d over t d کو پر بھی ویکٹر آئے گا یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ d is equal to v t آ جاتا ہے اور اس کو ہم highlight کر لیتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے کیا تھا speed کی definition جو فارمولا بنا تھا وہ بنا تھا s is equal to v t یہ d is equal to v t یہ where d is displacement and v is the velocity which is a vector quantity next اسی طرح پھر uniform velocity کی definition بھی exact وئی ہے جو ہم نے uniform speed کی یہ وہاں لفظ speed استعمال کیا تھا یہاں velocity use کر رہے ہیں a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time however short the interval may be interval time کا interval جتنا مرضی چھوٹا ہو جائے جتنا مرضی بڑھا ہو جائے velocity change نہ ہو velocity uniform کہلائے گی پھر چھوٹا ہو چھوٹا ہو چھوٹا ہو